اسلام علیکم مائی یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے ایمکی ویلاؤگز مدینہ منورہ سے ایک بار پھر سے حاضر ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ مجھا مدعو دیا کی ایک بار پھر سے ایک نئی ویڈیو لے کے آئی ہوں امید کرتی ہوں بہت ہیلپفل ہوگی اور آج کی ویڈیو بہت سپیشل ہے اور بہت آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا اس ویڈیو سے تو لازمی آپ نے پوری مکمل دیکھنی ہے ویڈیو انڈ تک ساتھ رہنا ہے سکپ نہیں کرنی کوئی بھی پارٹ سکپ نہیں کر کے دیکھنا میں آپ لوگوں کی ریکویسٹ پہ ویڈیوز لے کے آتی ہوں جو لوگ مجھے کمنٹ کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے اس ٹاپک پہ ویڈیو چاہیے آپ ہمیں بتائیں کہ یہ چیز کہاں سے سستی ملے گی تو میں آپ لوگوں کے لیے یہ بوری کوشش کرتی ہوں کہ اچھی سے اچھی ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں تو چلیں مجمع دہودیا کی آج جو میں ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ٹرائولنگ بیکس کے حوالے سے ہے ٹرولی بیکس کے حوالے سے ہے جب آپ لوگ سفر پہ آتے ہیں عمرہ پہ یا حج پہ آتے ہیں تو اکثر ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ٹرولی بیکس لاتے ہیں یا تو ڈیمیز ہو جاتے ہیں یا ہم شاپنگ اتنی زیادہ کر لیتے ہیں کہ ہم ضرورت پرتی ہے کہ ایکسٹر ہم ٹرولی بیک ہمیں بائی کرنے پر جاتے ہیں تو چلیں ابھی آپ کو میں بتاتی ہوں گیٹ نمبر 3 سے انٹر ہونا ہے انٹر ہوتا ہی اسکیلیٹر کے بالکل سامنے لیفٹ رائٹ یعنی آپ اگر اس سائٹ سے جائیں تو یہ آپ رائٹ بھی کہہ سکتے ہیں یہاں سے انٹر ہوتا ہی رائٹ ہینڈ سے جب آپ انٹر ہوں کے اندر جو ہیں آپ کو یہاں پہ کھجوروں کی شاپ نظر آئے گی ٹھیک ہے یہ اسی ہاتھ آپ نے بلکل سیدھا جانا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اور بھی شاپ کے آگے ٹرولی بیکس پڑے ہیں ان کے اندر انہوں نے ڈسپلی کیے ہیں لیکن میں آپ کو مقصود جو حالی بیکس کی شاپ ہے ان شاپ میں بیکس کے علاوہ آپ کو دوسری چیزیں بھی ملیں گی لیفٹ رائٹ آپ دیکھ رہے ہیں شاپس ہیں ٹھیک ہے تو اس شاپ پہ بھی بیکس آپ کو نظر آ رہے ہیں پڑے ہیں انہوں نے ڈسپلی کیے ہیں میں باہری انٹرنس پہ ہی لیکن میں آپ کو خاص ایک دکان دکھانے والی ہوں آپ بلکل لاسٹ میں آئیں گے کارنر پہ انڈ پہ دو شاپس ہیں ان میں سے ایک بیکس کی ہے اور یہ یہاں پہ خاص طور پہ بیکس کی شاپ میں آپ کو دکھا رہی ہوں آپ کو یہاں پہ ٹرولی بیکس ٹرائولنگ بیکس آپ انہیں کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کو یہاں پہ ہینڈ بیکس وغیرہ مل سیں گے اسلام علیکم بھائی آپ سے بیکس کا ریٹ کوشنا ہے پلیز آپ مجھے بتائیں گے تھوڑا سا کیونکہ یوٹیوب پہ میں آپ کی ویڈیو ڈالنے والی ہوں تو مجھے کسی نے کمنٹ کی ہے کہ ہمیں بیکس کا ریٹ بتائیں کہ مناسب کیمت میں بیکس کہاں ملیں گے تو چلے آپ بتائیں تھوڑا سا مجھے اور جائز ریٹ بتائیں گا جی ون بائی ون آپ سب کے ریٹ بتائیں سلیکون والے بیجیوں ہیں یا فائبر کا بھی بتائیں اس کا بتائیں یہ پینک پالے کا کرنیوںwatch ہوں کیا ہے گجر میں بتائیں یہ پھائی کے پہنچوں کو بیجیوں کیا ہے اکسو ٹیلی ویڈیوب پہ سلیکون ہے ڈبلزیپ ویڈیوب پہ سلیکون ہے اچھا تین کا سیٹ ہوتا ہے تین کا سیٹ ہوتا ہے اچھا تین کا سیٹ ہو جائے گا اگر کوئی لینا چاہتا ہے بیس مل جائے گا جائے گا چھوٹے والے کی کیا پرائز سب سے چھوٹا نائنٹی، ایک دس اور ایک سو دس ایک سو دس ایک سو تیس اور بیس پیس ریال کا اور یہ جو کپڑے والے بیگ ہیں ان کی کیا پرائیس ہیں چار کسیٹ ہوتا ہے یہ چار کسیٹ ہے یہ جیلڈ والا ہے یہ لیدر میں ہے یہ ایک سو ساٹھ والا ہے ایک سو چالیس ایک سو بیس اور سو ریال ایک سو چالیس ایک سو بیس اور سو ریال ٹھیک ہو گیا تو اس میں فائبر اور فائبر والے مجھے بتائیں فرق کیا سلیکون والے اچھے ہیں کیا فائبر والے میں آپ کو سلیکون اور فائبر بیگ دکھاؤں گی ان میں کیا ڈیفرنس ہے تاکہ آپ کو سمجھ آئے تاکہ آپ کو کوئی غلط بیانی کر کے فائبر بیگ کو سلیکون بیگ کر کے نہ سیل کر دے یہ فائبر پڑا ہے تین کسیٹ ہوتا ہے اگر تین کسیٹ لیں گے دو سو ریال اگر تین کسیٹ لیں گے دو سو ریال کا سپریٹ لیتے ہیں تو اس کا ایک سنگل پیس سب سے چھوٹا ساٹ ریال کا ہے اور اس کے لئے آپ مجھے بتائیں سلیکون اور اس میں فرق کیا بہتر ان میں سے کونسا ہے سلیکون والے کوئی کھول کے دکھائیں کیا فرق ہوتا اس میں کیونکہ مجھے کسی نے بتایا کہ وہ ڈیمیج نہیں ہوتے بیگس ٹوٹتے نہیں ہیں اچھا یعنی ان کو جیسے مرضی فول کر لیں یہ ٹوٹیں گے نہیں اور وہ ہارڈ پلاسٹک ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں وہ ڈیمیج ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا اور یہ جو دوسرے والے بیگس ہیں یہ جو پڑے میں سارا ایک پرائز ہیں یہ 45 ریال میں ان میں سے کوئی بھی ہم پسند کرتے ہیں چھوٹے والے ٹائے ہیں یہ 45 ریال ہے اچھا دکھائیں مجھے پیس نکال کے گئے آپ کے پاس ہینڈ بیگس پڑے میں اور بہت اچھی ورائٹی میں ہیں تو یہ والے جو سائز میں 35 ریال میں مل جائے گا ٹھیک ہے اور اس سامنے جو لگے ہیں یہ 45 ریال کے ہیں یہ 45 ریال کے ہیں اور اس سائٹ پہ بھی سارے جو لائن میں آرہ ہیں یہ سارے 45 ریال کے ہیں چھوٹی بچیوں کے لیے انہوں نے رکھے ہیں اور اس کی کیا پرائز ہے یہ 20 ریال اور دو پیس لیں گے 35 ریال اچھا دو پیس لیتے ہیں 35 ریال اگر ہول سیل میں کر لیتے ہیں اور شادی بیاں کے لیتے ہیں یہ سارے 20 ریال کے ہیں یہ سارے 50 ریال کے ہیں اچھا دیمی کہیں یہ 50 ریال کے ہیں اس میں ٹی پنک کلر کے ہیں دکھائی گا یہ ہر کلر میں آپ کے پاس اویلیبل ہیں اور یہ 55 ریال کے ہیں ٹرولی والے بیکس بھی پڑے ہیں اور ہینڈ بیکس بھی پڑے ہیں تو آپ لوگوں نے ان کی شعب کو ضرور وزیٹ کرنا ہے آپ کو یہاں پر یہ لیدر والے بیگز بھی مل جائیں گے لیدر والے بھی ہیں فائبر سیلیکون ہر طرح کے بیگز ان کے پاس آویلیبل ہیں آپ نے ان کی شعب کو ضرور وزیٹ کرنا ہے میں آپ کو ڈسکرپشن میں ان کی ساری ڈیٹیلز منشن کر دوں گی ایس پر تین سائز ہوتے ہیں جی اٹھارہ نبر ایس نبر اور پائیس نبر اچھا اٹھارہ نبر وہ خوٹی دیا اٹھارہ نبر اپنے اٹھارہ نبر Spanish اٹھارہ ن abbر اٹھارہ نبر اٹھارہ', فٹی دوسرہ اس ریال کے پر اے مل جائیں نب صبر اٹھارہ اس گ Karlだ جیسے ہی آپ لوگ ٹائبلنگ کے لیے آتے ہیں عمرہ وغیرہ کے لیے تو خانہ کعبہ والے مسجد نبوی والے آپ کو ہینڈ بیکس بھی یہاں پہ مل جائیں گے تو یہ بھی بہت پیارے ہیں اور ان کی کیا پرائیس ہے دس ریال دس ریال کا بہت ریزنیبل پرائیس میں ضرور ان کی شاپ کو وزیٹ کریں کیونکہ آپ کو یہاں ریزنیبل پرائیس پہ مل جائیں گے انشاءاللہ بس وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی چینل کی طرف سے یہ ویڈیو کا بتا کے آئیں گے تو انشاءاللہ ہم ان کو لازمی ڈسکاونٹ کریں گے چلیں بہت شکریہ آپ کا اپنے ٹائم دیا یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی شاپ کا کوئی بورڈ کوئی نام وغیرہ نہیں ہے تو ون زیرو ٹو شاپ نمبر آپ نے جب مجمع داودیا میں آنا ہے تو ون زیرو ٹو شاپ نمبر ہے ان کی لاسٹ میں کارنر کی شاپ میں نے آپ کو بتا دیئے ہر طرح کے ٹرالی بیگز ٹرائبلنگ بیگز آپ کو مل جائیں گے ہینڈ بیگز مجمع داودیا ہول سیل مارکٹ مدینہ منورہ کی کافی فیمس ہیں جو کہ کبہ نازل پہ ہے مجمع داودیا کی میں نے اور بھی ویڈیوز شیئر کی ہیں ان کا لنک پہ یہاں پہ دے دوں گی لوکیشن ان میں بھی میں نے بتا ہی ہے میں آپ کو پھر سے بتا دوں کبہ نازل پر مجمع داودیا جو کہ سوک کاکی جہاں پہ موجود تھا اس جگہ پہ مجمع داودیا بن چکا ہے جو کہ ہول سیل مارکٹ ہے مدینہ منورہ کی کافی فیمس ہول سیل مارکٹ ہے ضرور وزٹ کرنا ہے آپ نے اس مارکٹ کو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو تھوڑی سی بھی ہیلپ فل لگی ہے تو دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں جو لوگ عمرہ پہ آ رہے ہیں ان کو فائدہ ہو یہ ہول سیل مارکٹ ہے مدینہ منورہ کی کافی فیمس داودیا مارکٹ بنگالی مارکٹ جو کہ بنگالی مارکٹ کے نام سے مشہور تھی آہ داودیا میں موجود تھی یہ مارکٹ جو کہ وہاں سے شفٹ ہو کے کبہ نازل پہ آگئی ہے اچھا ابھی ہم یہاں سے باہر جب نکلتے ہیں تو کورنر پہ جو ہے نا کھجوروں کی جو کہ شاپ ہے آہ پہلی شاپ ہے ٹھیک ہے آہ انٹر ہوتے ہی میں آپ گیٹ نمبر 3 سے جب انٹر کریں گے تو کھجوروں کی شاپ آئے گی رائٹ ہینڈ سے آپ نے بلکل سیدھا جانا ہے تو میں آپ کو دکھا دوں وہ لاسٹ میں بلکل اینڈ پہ جو ہے آہ بلکل کورنر کی شاپ ہے ٹھیک ہے بیکس کی تو یہ گیٹ نمبر 3 ہے میں باہر سے بھی آپ کو ایک باہر نکل کے دکھا دیتی ہو تو آپ لوگ دیکھ لیں گیٹ نمبر 3 سے آپ انٹر کریں گے تو آپ کو یہ شاپ مل جائے گی سیدھا تو یہ مجمع دہودیا جو کہ کافی مشہور ہے بیگسٹ ہول سیل مارکٹ ہے مدینہ کی جو کہ بنگالی مارکٹ ہے آہ کافی فیمس مارکٹ تھی جو کہ کافی عرصہ سے لوگ پوچھ رہے تھے کیونکہ حکومت نے کافی چینجز کی ہیں دہودیا کی مارکٹ یہاں شفٹ ہو گئی ہے یہ اولڈ سوک کاکی یعنی کاکی مال کے نام سے مشہور تھی یہ جگہ جہاں پہ یہ شفٹ ہو گئی ہے نم نبر سے اللہ حافظ